موسیقی ہمارے ساتھ ہوں گے جناب محمود پارج صاحب اسلام علیکم والیکم السلام بھنگج صاحب پارج صاحب پردوں میں شکر گزار ہوں کہ ہم آپ کو اس ہفتے بھی زحمت دیں اگلے ہفتے بھی زحمت دیں گے اور پتہ نہیں ہم آپ کو کب تک زحمت دیتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ حل ہو جائے پاکستان کا اگر ہمارے اور آپ کی تجربے سے تو جو ہمارے ملک کا سرکاری سکولوں کا نظام ہے ہم وہاں پہ باگ کرتے ہیں ہم زیادہ اوپر نہیں جاتے تو جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ صرف 4% لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں باقی انیجوکیٹڈ ہیں لیکن پاکستان بنتے ہی اگر تعلیمی نظام کو نارمل سا یا عام رکھا جاتا تو 94 ایجوکیٹڈ ہوتے فوراں جو تھے انیجوکیٹڈ ہوتے تو پاکستان کا بھی شمار دنیا کے ایسے ملکوں میں ہوتا کہ گنا جاتا جیسے کہ ہمارا پاک خوچ کا نام دنیا میں چند ٹاپ کلاس آرمی اور اداروں میں آتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جو اسکولوں کے حالت اتنی خراب ہو گئی یہ کیسے تبدیل ہو گیا اس کا حل کیا ہے یہ بہت اچھا ایک موضوع ہے اس سے آنے والی ناصل پہ اگر یہ اس کو سمجھ جائے اور بہتر کر لیں تو بہت اچھے نتائج آئیں گے میں آپ کو ایک چائنہ کی مثال دوں گا جب بہت سینئر ان کی انار کی پاکستان آئی اور پہلی مرتبہ وہ جب پاکستان آئے تو بڑی زبردس آؤ بھکٹ کی گئی اور وہ چائنہ اپنی کسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستانیوں نے اتنا زبردس ہمیں ویلکم کیا ایسا کہیں دنیا میں نہیں ہوا اور وہ یہاں رہے بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد جب جانے لگے تو پاکستان کے ہر بندے نے ان کو کوئی نہ کوئی گفت دیا اور کسی نے کالن دیا کسی نے کچھ دیا بہت سائی چیزیں ان کو ان کو لوٹ کر دیا یہاں تاکہ جب وہ واپس گئے تو ان کو اپنا ایک الگ سے جہاز چارٹر کرنا پڑا وہ تمام چیزیں لے جانے کے لئے اور بہت خوش گئے اب یہاں سے ہمارے اس وقت کے صدر عیوب خان صاحب وہ بھی چینہ گئے اور وہاں بھی ان کا بہت زبردس ویلکم کیا گیا اور تمام وہ پروٹوکول دیا گیا جو انہوں نے پاکستان میں ان کو دیا تھا اور بہت خوش تھے جب وہ بھی واپس آنے لگے تو ان کے خدمت میں بھی ایک گفت پیش کیا گیا تو ایک بقصہ تھا جنہوں بہت گولڈ قسم کا اور بڑی اچھی پیکنگ میں وہ ان کو پیش کیا گیا تو بہت خوش ہوئے احتراماً انہوں نے کھول کے دیکھا اس کو تو اس میں ان کو ایک کتاب نظر آئی تو انہوں نے شکریہ دا کیا کہ آپ نے کتاب دی بولا کہ یہ کتاب جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ پاکستان جا کر اس کو ری پرنٹ کروائیں گے میں آپ کو ری پرنٹ کے تمام کوپی رائٹس دے رہا ہوں اور اجازت دے رہا ہوں اور آپ اس کو ری پرنٹس کروائیں گے اور تمام اسکول کے بچوں میں یہ تقسیم کر دیں گے اب اندازہ کیجئے جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو کیا چیزیں دی اور جب وہ پاکستان ہمارے صدرے واپس آ رہتے تو انہوں نے کتاب دی اور کتاب کی اہمیت ان کی نظر میں کتنی ہے ان سب چیزوں سے زیادہ کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کی نسل اور آنے والی نسل کو یہ بہتر کریں گی اور اس کتاب میں تمام سیولائز قوم کے لیے جو ایک رول ہوتا ہے وہ ڈیفائن کیا گیا تھا آسان طریقے سے اور اس کو حضب وعدہ انہوں نے کچھ سکولوں میں تقسیم کی لیکن یہ کتاب کی اہمیت تعلیم کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو امپورٹنسی دیں اس پہ توجہ دیں اور آپ کوشش کریں کہ اس پہ امپورومنٹ آئے اب یہاں توجہ دی گئی ہے انٹرٹینمنٹ پہ یہاں توجہ دی گئی ہے انڈسٹری کے اوپر بننی چاہیے یہاں توجہ دی گئی ہے کہ ملکہ نظام سہی ہو لیکن تعلیم پہ نہیں توجہ دی گئی ہے نہیں تعلیم بننے ٹھیک ہے تو تعلیم پہ اوپر ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے بچوں کے لئے ماباک کو عوام کے لئے حکومت کو دونوں ایسے ایک سوس ہیں ایک اچھی قوم بنانے کے جن کو یہ چیزیں کرنی چاہیے اچھا اب آپ آئیے کہ آپ کا بڑا اچھا سوال تھا کہ ہمارے یہاں اتنے سارے تعلیمی ادارے ہیں حکومت کا اتنا بڑا بجٹ ہے گاؤں گاؤں میں سکول کھولے گئے ہیں لیکن وہ ٹوٹل ویسٹ جا رہا ہے وہ پیسہ جو ہمارے ٹیکس بجٹ کی شکل میں گورمنٹ ان کو دیتی ہے ہم سے لے کر لیکن وہ پیسہ بلکل سمجھ لیجئے کہ بیکار جا رہا ہے ہم دنیا کے کسی لیول پہ بھی برابر آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور کچھ علاقوں میں تو وہ پیسہ پانی کی طرح بھا جاتا ہے اور تعلیم کی طرف آتا ہی نہیں تو اس کا حل کیا ہے تو ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک موڈل ایڈیا بنانا چاہیے ایک سوپر یا اس کو ذمہ داری لے لے کہ وہاں کے جتے بھی سکول ہیں وہ پرائیوٹ ڈیٹاروں کو آپ دے دیں لوگوں کو کہیں کہ جو بھی اس کو رن کرنا چاہتا ہے یہ پلیس یہ یہ سکول آپ کا ہوگا آپ اس کو رن کریں دوسرا جو فنڈ سے ان کو دے میں ابھی بات کر رہا ہوں ایسا ایک اعلان گورنٹ نے کیا تھا کہ آپ جو سکول چاہیے آپ کو پرائیوٹ لینے چاہیے تو لوگوں نے جو خصوصیت سکول تھے جو ارننگ کر رہے تھے جو بزنس کر رہے تھے اس میں میں نام نہیں دی جانا تھا وہ تو لے لیے انہوں نے اور جو برباد سکول تھے وہ چھوٹی ہیں گورنٹ نے کوئی سکول نہیں دیے وہ جو پرائیوٹ آئیز ہوئے تھے اور وہ بلکل آپ سمجھ لیجئے کہ گھنڈر بن چکے تھے تو وہ جن کا سکول تھا اس کو انہوں نے آفر کیا کہ بھئی یہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں تو ان کو بہت ہی ایسی کنڈیشن میں وہ سکول ملے کہ وہ دل بردستہ ہو گئے کچھ لوگ تو اور انہوں نے اس کو چلانا مناسب نہیں سمجھا اور اللہ کرے کہ وہ سکول وہ پرمیسز ابھی بھی ان کے پاس ہے تو وہ حالات صحیح ہو جائیں اور حکومت ان کو تھوڑا موٹیویٹ کرے تو وہ دوبارہ اس میں جان پر سکتی ہے اور ہمارے بہت سارے ہمارے اپنے کمیلیٹی کے بہت سارے سکول تھے جو انہوں نے ٹیک آور کر لیے تھے تو جب ہمیں واپس ملے تو ماشاءاللہ ہم نے تمام سکولوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس لیول پہ لے آئیں اور اس پر انویسمنٹ کر رہے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے جو فرنس ایلوکیٹ ہوئے تھے وہ ہینڈوور کرنے کے بعد نہیں مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں حکومت اس میں ایمپرومنٹ لانے کے لیے وہ ٹیچرز بدلنا چاہتے ہیں وہ نہیں بدل سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہاں ایسے ٹیچرز آئیں جن کا سٹینڈرڈ اچھا ہو جس کو صرف سرکاری نوکری نہیں کرنی ہے بلکہ پڑھانا ہے تو وہ کرنے نہیں دے رہی حکومت اس پر پابندی ہے کہ آپ ان کو نوکری سے نہیں نکالیں گے اب ان کی جو حیبٹس ہیں اتنے سالوں میں بگڑ چکی ہیں سالوں سال میں انہوں نے صرف اپنی تنخاؤں کے دن آنے کو مناسب سمجھائے باقی دن وہ پرہائی متوجہ لیتے اسکول بھی نہیں آتے تھے اور بعض جگہوں کو تو ان کو استاد کو یہ نہیں نہیں معلوم کہ وہ سرکاری سکول ہے کا جہاں میں پہلے پڑھاتا تھا تنخہ مل رہی ہے ان کو تو وہ سکولز بہت شہبی کنڈیشن میں ہیں اور حکومت جو سکولز جتے بھی گاؤں میں ہیں اور چھوٹی شہروں میں جو سکولز ہیں سرکاری سکول اگر ان تمام سکولوں کو یہ پرائیوٹ سیکٹر کو دے دیں اور وہ پرائیوٹ سیکٹر میں وہاں کے ایم این اے اور ایم پی ایس کے اوپر یہ لازم کریں کہ وہ اس کی کولیٹی ایم پی ایم پی ایس کے اوپر لازم کریں اور جتنے فرنس جو لوکیٹ ہوئے ہیں وہ ان مالکان کو دیے جائیں اور وہ وہاں خرچ ہو اور جو شوشل ادارے ہیں وہ اپنی طرف سے بھی اس میں خرچ کریں گے تو آپ دیکھئے کہ کافی بہتری آ جائے گی اس میں تو یہ اس کا سولیشن ہے اور اس کے لئے حکومت اور وہاں کے لوکل جو الیکشن جیت کے لوگ آئے رہے ہیں وہ تھوڑی قربانی دیں اور اپنی چیزوں کو ہینڈ اوور کریں پرائیوٹ سیکٹر کو اور ان کی مدد کریں کہ وہ بہتر ہو جائے تو اس میں تو بہتری آ سکتی ہے وہاں کے لوگ بھی نہیں چاہتے جو بچے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ سکول جائے پڑھیں وہ لوگ بھی نہیں چاہتے دیکھیں اسکول میں اگر آپ نے اچھا ماحول بنایا اسکول میں آپ نے فیسلیٹیز بنائی اسکول میں آپ نے ان کے کھیلنے کی ان کے لائبریری بنائی ہے تو ہر بچہ ادھر دور کے جائے گا بچہ جو ہوتا ہے وہ اگر اس کے پاس کوئی سوچ ہی نہیں ہے کوئی وہاں جانے کا انتظام نہیں ہے اور وہ پھر اپنا وقت گزارتا ہے ماں باپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ گندے نالوں میں کھل رہا ہوتا ہے گندے میدانوں میں دن گزار رہا ہوتا ہے اور ان دہ انڈ وہ ایک ایسا انسان بن کے نکلتا ہے جو دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہتا دیکھیں یہ جو ایجورکیشن دپارٹمنٹ ہے انہیں کا فنڈس کی کمی نہیں ہے سٹاف کی بھی کمی نہیں ہے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے تو ہم جب ملاقات ہوگی ہماری ایجورکیشن منسٹر سے ہوگی سی ایم سے ہوگی تو ہم کوئی نہ کوئی تو ڈاکومنٹ اس کے پاس رکھیں گے نا کہ آپ اس کو فالو کریں اس کو چلیں اور کرپشن کو بلوک کر دیں ایکاونٹیبیلٹی سٹرانگ ہو اور جن اسکولوں کی حالت ختم تبہار ہوگی بلکل رنیو کریں ان کو اے ون رننگ کنڈیشن میں کر کے علاقے کا جو بھی ٹاؤن نازم ہے یا کانسلر ہے ایم پی ہے اس کے ہینڈ آور کیا جائے یہ آپ کا اسکول ہے اس کا فائدہ انہوں فان اس کو چلانا آپ کی ذمہ داری ہے دیکھیں ایک انڈیویجیل کو اور ایک سیاسی آدمی کو اس قسم کے پروجیکٹس حوالے کرنے سے بہتری نہیں آئی گا آپ کو پرائیوٹ سیکٹر سے ماسل سے پبلک سے آپ کو انوائٹ کرنا ہے کہ جو یہ ذمہ داری لے اور وہ ان ایم ایس اور ایم پی ایس کے ساتھ مل کر اور ان کو بھی وہ مجبور کریں کہ وہ ان پروجیکٹس من کی مدد کریں اور حکومت بھی پوری طرح ان کی مدد کریں تو آپ دیکھیں کیسا نکھا رہا تھا ہے کتنی ایک اچھا تعلیمی ڈسیمنیشن ہوگا اور ہماری اچھے سٹوڈنٹس جو ہے وہ نکلیں گے دنیا میں بھی اپنا پاکستان میں بھی اپنا نام کریں گے دنیا میں بھی اپنا نام کریں گے لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ وہ دینے کے لئے تیار ہے پیسے نہیں دینے کے لئے تیار ہے وہ چاہتی ہے کہ جو بھی تباہی ہوئی ہے وہ لینے والا اس کو صحیح کریں وہاں کے سٹاف کو نکالنے کی اجازت نہیں دیتی وہاں کے ٹیچرز کو اگر کوئی نہیں پرفارم کر رہا صرف وہ گورنمنٹ کے پاس جب تھی اور سفارش سے آ گیا ہے تو وہ اس کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے اچھا کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں جیسے دوسرے سکولوں میں ہوتا ہے کہ اگر والدین بچے کو مفت اسکول میں انڈمیشن کی سہولت ہے مفت کتابیں ایویلیبل ہیں اور وہ نہ کرائے تو ان کے اخلاف قانونی کارروائی کی جائے is it possible in پاکستان نہیں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک theoretical بات ہے یہ نہیں possible ہے حکومت نہیں کچھ کر سکتی ہے ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایس نہیں کر سکتے ہیں ہمارے اس علاقے کے کمیشنر کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ آپ اس کو ایک پرائیوٹ شوشل ادارے کے حوالے نہیں کریں گے ایک پرائیوٹ لوکل کمینیٹی کو نہیں ہینڈ اوور کریں گے تو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تک یہ پرائیوٹ اداروں کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے اور ان کو پورے اختیارات نہیں دیں گے اور اگر پھر اس کو کوئی ایسا سیل ہو جہاں اگر اس کو مدد نہیں مل رہی ہے تو وہ کمپلین کریں اور اس کو ایڈریس کرنے والا کوئی ہو اور اس کو اتنے اختیارات ہوں اس ادارے کو کہ وہ حکومت کو بھی ٹیک اپ کرے اور دونوں طرف سے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز اور لوکل باڈیز کے لوگوں کو کہ بھائی ان کی مدد کرو اور اس میں ہاتھ بٹاؤ نہیں تو آپ کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کا جو اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے تو وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ تو منسٹری آف ایڈوکیشن وہ پرائیوٹ سیکٹر کے اینڈوور کر دیئے لیں آپ پیسے بلکل دیکھیں یہ ادارے جو اچھے ادارے پاکستان میں بنے ہیں پاس ایک جو تجربہ ہے وہ پرائیوٹ ادارے ہی ہیں جن کے سکول انڈیورسٹیز اور تعلیمی ادارے پروان چرے اور دنیا میں اپنا نام کیا تو وہ اور جو سرکاری جو جو تعلیم کا ڈھانچہ تھا جو وہ جب سے گورنمنٹ نے لیا وہ تمام تباہ ہو گیا جب تباہ ہو گیا اور یہ تجربے سے ثابت ہوا کہ گورنمنٹ ان کو نہیں چلا سکتی یہ اس سے زیادہ تو اور کوئی پروف ہے نہیں ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے سکول ہے نہ بچہ وہاں تو جا کے بیمار پر جائے گا وہاں تو نہ ان کو پڑھانے والا کوئی ہے نہ ان کو کوئی ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے تو یہ یہ محول سے نکلنا پڑے گا اور ایک ریولیشنری سٹیپ لینا چاہیے سنتیاغو کینین کالیج کا اہم اعلان پاکستانی طالب علموں کے لیے خوش خبری پاکستان میں گھر بیٹھے آلہ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنیسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت دو سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے آن لائن پڑھنے والے طلبہ پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے سنتیاغو کینین کالیج امریکہ میں داخلوں کی زمانت دیتا ہے سنتیاغو کینین کالیج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر آلہ مستقبل کی تعمیر آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ زیر نمبرز پر رابطہ کیجئے پرنی صاحب ہم یہی چاہتے ہیں اور اورسیس پاکستانی ٹیلیوزن کی یہ دریس خواہش ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ کے سرکاری سکول ہیں اول جماعت دم جماعت تک ہیں دسی جماعت تک تو ان کو اس طریقے سے مینیشہ دیا جائے ان کا فرنیچر وہاں پینے کا پانی سافت طرح محول اگر کوئی کتابیں نہیں کھری سکتا ہے تو پرائیوٹ ازارہ بیٹھا ہوا ہے کس کے پاس کتابیں نہیں ہیں ہم کتابیں دیں گے تو ہمارا پہلے ہم صوبہ سندھ کی بات کر رہے نا تو یہ صوبہ میں کتنی بڑی ترقی ہوگی لیکن ہم پورے پاکستان کے لئے یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم شروع یہاں سے یہ ابتداء کر رہے ہیں دیکھئے ہر ایک کا یہ خواب ہے اور آپ ایک اچھے خواب دیکھتے ہیں اور اچھی باتیں کر رہے ہیں سمپلز کا میں نے سلیوشن بتایا کہ حکومت یہ تمام ادارے ہینڈ اوور کر دیں تو پرائیوٹ سیکٹر ان کو پورے اختیارات دیں کہ اس کو جو گائیڈ لائنز ہیں بہتر جو ان کے لئے بنائی گئی ہیں جس میں وہ خود بھی عمل کرتے ہیں وہ اس پر عمل کریں اس میں تمام باتیں شامل ہیں تمام باتیں اس میں شامل ہیں اور ایک پرائیوٹ ادارہ جو ہے وہ اس سے بہتر کرے گا اور جو گورنمنٹ کے پاس فنڈ سے ہیں وہ ان کو دیے جائیں یہ تو نہیں ہے نہیں کہ آپ اس کے حوالے کر دیا ہے کہ بھئی چلاو اپنی مرضی سے تو وہ تمام بوجھ اسٹوڈنٹس تعلیمیں ان پر ڈال دے گا کہ بھئی ان کی فیز بڑھا دے گا ان کی فیز چار پانچ گناہ کر دے گا جو نہیں ایفورڈ کر سکتا ہے وہ تو گورنمنٹ نے جو تعلیم کے لیے جو فنڈس رکھے ہیں وہ ان میں تقسیم کے جائیں ان کو دیے جائیں باقیتہ ہر سال کہ بھئی یہ ہمارا کنٹریبیشن ہے آپ اس سے جو بھی اور وہ شخص کو اگر آپ زیادہ سا سپورٹ کریں گے تو وہ اسے کئی گناہ زیادہ وہ وہاں انویسٹ کرے گا اور اسٹوڈنٹ کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا لیکن اگر آپ اس کو ایک گھنڈر دے دیں اور کوئی سپورٹ نہ کریں تو وہ کیسے اس کو شیپ میں لائے گا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرائیوٹ اسکول جو موجودہ پرائیوٹ اسکول آرگانیزیشن ہے وہ یا گورنمنٹ ایک بہت ہی اماندار جن کا بیکڈرانڈ بھی اچھا ہو کریکٹر بھی اچھا ہو ان کی ایک پرائیوٹ اسکول باڈی بنا کے ان کی ہینڈ آور پنڈ کے لائے دیکھیں وہ بغیدہ اوپن کرے کہ بھئی جس کا یہ سکول تھا we are ready to ہینڈ آور ہے اور یہ یہ سکول ہیں اس کو جو بھی پرائیوٹ ادارہ لینا چاہے اپنے کردنشلز دے ایک کمیٹی ہو اس کو ریویو کرے اور ان کو ہینڈ آور کرے ان سے کوئی ایم ایو سائن کرے اور ان کو یہ کہے کہ بھئی اتنے فنز ہم آپ کو دیں گے گورمنٹ صرف ان کو دیواریں دے دے گی تو وہ تو بزار سے بھی دیواریں خرید کے اپنے سکول اور انیورسٹی بنا سکتا ہے کیوں گورمنٹ کے جھمیلوں پر پڑے گا وہ کیوں ان ٹیچرز کو جو بلکل ناکارہ ہیں جو اس کے لیے ایک بوجھ بنیں گے اس کی جگہ وہ اچھی ٹیچرز رکھے گا تو ان کو اختیارات دی جائے نے اچھا کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں دو سو سے زیادہ ممالک ہیں کوئی ایسا ملک جو غریب ہو لیکن اس کا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے جی بلکل سری لنکا آپ لے دنیا آپ سری لنکا دیکھیں وہ ہم سے ان کی کافی ہم سے پیچھے تھا اور بہت آگے نکل گیا اور تعلیم کا ان کا میار جو ہے دنیا میں بیس ٹیچرز پروڈیوز کر رہے ہیں آپ اندازہ کر لیجے آپ سوچنے کی بات ہے آپ کے پروس بھی ہی ہیں آپ کو ایک اچھا ٹیچر چاہیے ہو تو آپ سری لنکا سے امپورٹ کرتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو اگر ہم سری لنکا ہے یا چائنا ہے ایسے تو دنیا کے سیکو ملک ہیں چھوٹے بڑے جہاں یہ اچھا نظام چل رہا ہے اور وہاں کی سرکار بھی اگر چلا رہی ہے تو اس سرکار جو ہے وہ اس قابل ہے اس میں ٹیپیبلیٹی ہے ہماری یہاں ہماری یہاں ایسے منسٹر آتا ہے کہتا ہے کہ میں پہلے لکھا نہیں ہوں لیکن میں اچھا کام کروں گا وہ کیسے ایڈیوکیشن سیکٹر میں کام کر سکتا ہے ایسا بھی ہمارے ملک میں ہوا ہے اب کیا بات دا ہوں جس ملکہ یہ آلوگ ان کے پائلس کے بعد لائچینس نہیں ہے اوریجنل تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرائیوٹی دیگری ہوگی پڑھانے والوں اس بات جو آج کل پڑھا رہے ہیں جی پرائیوٹی دارے کے ہینڈوور کر دیں اور آپ دیکھیں کہ وہ ملک میں بہت اچھے تعلیمی نظام آپ کے سامنے آئے گا بہت اچھا تعلیمی ماحول نظر آئے گا بہت اچھے اسٹوڈینس وہاں سے نکلیں گے اور پھر ہم وہی اچھا ماحول دیکھیں گے جب ایک پائیوٹ سیکٹر جو رن کرتے تھے اور ایک پائیوٹ سکول لوگ رن کرتے تھے تو اس میں جو کامیاں ہیں وہ آج سے دور ہو جائیں گی اور ایک بہتر ماحول بن جائے گا سر آپ کے بڑے تعلقات ہیں اور آپ کا تعلق بھی میمن کمینٹی سے ہے اور انگریزی میں بھی یہ لفظ آگیا ہے بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنیکشن دیئے ذرائع دیئے تو کیا یہ پاسیبل ہے جب میرے ابھی پندرہ سال سولہ سال گزرے ہوں گے غالب لائبری اگر ہم ہر علاقے میں ایک لائبری بنا دیں اور اس میں ہم تعلق نہیں دلچسپ قسم کی جتابیں رکھیں تو تو بچے آئیں یہ نا پڑھنے جی بلکہ تو کیا ایسا بھی ممکن ہے دیکھیں کوئی بھی سکول اور کوئی بھی انیورسٹی بگر لائبری کے کمپلیٹ نہیں ہے افتدہ وہاں سے ہوتی ہے لوگوں میں پڑھنے کی حیبٹ وہاں سے بنائی جاتی ہے اور جب آپ غالب لائبری کی بات کر رہے ہیں اس کا ایک نام تھا ایک شورت تھی اب لوگ کم جا رہے ہیں وہاں یا وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو اتنی آج کے دور کے ساب سے ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب لائبری کی جو انتظامیہ ہیں ان کو اور ایکٹیبلی اور دل لگا کے کام کرنا چاہیے تاکہ لائبری اپنے دوبارہ اپنی شیپ میں سامنے آئے جو پہلے بھی جس کے لئے بہت پپولر تھی اور وہ تو بہت اچھا ایک عدب کا سینٹر ہے اور انتظامیہ کو بہتری لانی چاہیے ملک میں اگر لائبری خائم کی جائیں تو جو لڑکے روڈوں پہ پتروں پہ کناروں پہ وہاں بیٹھتے ہیں تو وہ آکے سکون سے لائبری ہی بیٹھیں گے تو پڑھیں گے پڑھیں گے تو پھر ان میں سلجاؤ بھی پیدا آئے گا تو اس سے بھی میرا خیال بہت خائدہ پڑھتا ہے جی بالکل اب تو لوگ لائبری کے معنی بھی بھول گئے آپ چھوٹے علاقوں میں جائیں یا اندون شیئر جائیں تو بچوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ لائبری ہوتی کیا ہے تو یہ برا خصوص کی بات ہے تو میرے خیال میں پانی صاحب یہ ہمارا دوسرا پرغام ہے اور ہمارا جو پرغام ہے یہ ایڈوکیشن کے پر ہم آگئی اور لوگوں میں جوش جذبہ اُبھارنا چاہتے ہیں پورے ملک کے اندر لیکن ریجر سندھ میں سندھ سے ہم نے شروع گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں یہ ہم پورے ملک کے جائے گی پوری دنیا میں جائے گی بات یہ تو کون ہیں جو سب سے پہلے آگے بڑھیں گے خود بڑھیں گے دیکھیں لوگ خود بڑھیں گے پرغام دیکھ لگوں خود جوش پیدا ہوگا جذبہ پیدا ہوگا تو آپ ہم دیکھیں کس پرامیس میں زیادہ جذبہ پیدا ہوتا یہ کہہ رہا تھا کہ جو بچے قوم کا سرمایہ ہوتی اگر ہم نے سرمایے کوئی ضائع کر دیا تو ہمارے ہاتھ میں کیا رہے گا دیکھ رہے کیا ہے اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور اب تو ڈوبی گئے ہیں امیس اب اور تھوڑا ایک نئے سرے سے ایک نیا ولولا جذبہ پیدا کرے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا تو میں پارے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس قیمتی وقت میں انکال کے اور یہ جو ہمیں اٹائم دیتے ہیں یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور سب سے بڑی خلق خدا کی خدمت آپ کریں گے اس میں اگر پاکستان ٹی وی جو ہے اس کا آپ ساتھ دیں گے اور اس مشن پہ ہم کام کریں گے کامیابی دینا اللہ کا کام ہے ہمارا کام صاف اور سکھ دل سے میند کرنا ہے تو انہی چند الفاظ کے ساتھ اور شکریہ ساتھ آپ کا کوثر بنگش آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اللہ کی دعاوں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہو پاکستان مند باب اوپی ٹی وی کی فخریہ پیش کش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں آسی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار